بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقبتا من لسانی یفقه قولی رضیت باللہ ربا وبل اسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الولین والآخرین وعلا آلہ واصحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نعم اجر العاملین صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی کریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واصحابیک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلیہم مرزہن عن شریک فی محاسنیه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتن محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روحل انفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلیہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وعم نوالوہ واتمہ برانوہ وازمہ شانوہ و جلل ذکروہ وعزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم تحریک اللبیق یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 سالانہ فاہم دین کورس جاری ہے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے افضائشِ عجر کے اسباب میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فاہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت پہ بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ بحثیتِ مومن ہم سب آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے پہلے عقیدہ اور ایمان کا درست ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ہی عملِ صالح کا بار بار حکم دیا گیا ہے اور عملِ صالح کے لحاظ سے دو چیزیں ہیں ایک تو اس کی صحت ہے کہ وہ عمل صحیح ہو ہو سکتا ہے کبھی عملِ صالح ہو لیکن ادائیگی میں غلطی ہو جائے تو اس واسطے ایک عقل مند انسان یہ چاہتا ہے کہ عملِ صالح صحیح ہو یعنی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو پھر ساتھ یہ ہے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ بندے کو عجر و ثواب ملے کیونکہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو اس پر بھی افسوس ہوگا کہ جب وہ دیکھے گا کہ فلام بندہ تو اپنی نمازوں کے عجر و ثواب کی بنیاد پر اس قدر اللہ کے قرب میں پہنچا ہے اور اتنا اس کو مرتبہ ملا ہے اور نمازیں تو میں نے بھی پڑی تھی لیکن میری نمازوں کا ثواب تھوڑا کیوں مجھے ملا ہے تو یہ اسے حسرت ہوگی ایسے ہی ملف قسم کے عامال کے لحاظ سے انسان کا خسارہ ہو سکتا ہے جنت جانے کے باوجود بھی عمل قبول ہونے کے باوجود بھی اس بنیاد پر زندگی میں ایمان کے ساتھ عمل سہلے اور پھر عمل سہلے میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمل سہلے کا زیادہ سے زیادہ ثواب کیسے ہو سکتا ہے اور کس طرح ایک نیک کام کے عجر کو بڑھایا جا سکتا ہے کس وجہ سے وہ کیا کیا طریقے اور اسباب ہیں کہ عمل سہلے اللہ کے دربار میں زیادہ مقبول ہو اور اس پر زیادہ عجر و ثواب ملے مثلا مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اگر تو اس کا ایمان اور عقیدہ ہی درست نہیں تو پھر تو نماز سرے سے ادا ہی نہیں ہوگی قبول ہونا گاٹیہ زائد وہ تو دور کی بات ہے اگر ایمان صحیح ہے اور پھر وہ شریعت کے دی ہو طریقے کے مطابق پڑھتا ہے یعنی اس کے واجبات فرائض شرائط سب کچھ لیکن دل میں خشو خضو کمال درجے کا نہیں تو اب اس نماز پر جو عجر و ثواب ملے گا کیونکہ وہ شریعت طور پر صحیح طریقے سے ادا کی گئی ہے لیکن جس نے پورے خشو خضو کے ساتھ نماز ادا کی اس کا عجر و ثواب اس کی نماز سے زیادہ ہوگا انسان کے پاس ایک ہی زندگی ہے اور دنیا میں ایک بار ہی آتا ہے اور اس واسطے اکل مند بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا وقت زیانہ ہو اور پھر وہ جو عامال کرے وہ شریعت طور پر صحیح ہوں سالح ہوں اور پھر ان پہ زیادہ سے زیادہ عجر و ثواب ملے بالخصوص اس امت میں چونکہ پہلی امتوں میں تو بڑی بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی تو اس امت کے لحاظ سے عمریں چونکہ چھوٹی ہیں پہلی امتوں کے مقابلے میں اس واسطے یہ زیادہ اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ تھوڑے وقت میں بندہ زیادہ کمائی کر سکے عجر و ثواب کے لحاظ سے اس بنیاد پر ہم نے یہ موضوع آج کے کورس میں رکھا کہ صرف عمل سالح کی ادائیگی تاک ہی بندہ نہ رک جائے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ عمل سالح کی ادائیگی پر زیادہ عجر و ثواب کیسے مرتب ہوگا اور یہ زیادہ کے لیے کوشہ رہے خالق کائنات جلہ جلالہ قرآن مجید برحان رشید میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ کہ جو عمل کرنے والے ہیں عمل سے مراد عمل سالح ان کا عجر اللہ فرماتا ہے بہت اچھا ہے خالق کائنات جلہ جلالہ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو مسقال کے برابر بھی کرتا ہے عمل سالح اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کو عجر سے محروم نہیں کرے گا اور ضرور اللہ اپنے فضل سے یعنی اللہ پر واجب نہیں کہ وہ کسی کو ثواب دے کیونکہ ربِ ذُل جلال اپنے فضل سے عمل پر جو اس کی رضا کے مطابق ہے عجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے اس سلسلہ میں سب سے جو بنیادی اور پہلا طریقہ ہے عجر اور ثواب میں اضافے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو کہ صحیح بخاری شریف میں ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا اَحْسَنَ اَحَادُكُمْ اِسْلَامَهُ جب تم میں سے کسی نے اپنے اسلام کو اپنے اسلام کو بہت اچھا کر لیا ایک تو ہے دین اسلام متلکا وہ تو کامل ہی کامل ہے سارے عدیان پر راجے ہے اس میں حسن ہی حسن ہے کمال ہی کمال ہے لیکن ایک ہے ہر بندے کا اسلام اس نے اس کا دین اس کا عقیدہ اس کا نظریہ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر لفظ اسلام کی اضافت کی اور نسبت کی کہ دین اسلام اپنے طور پر تو کامل ہے اور احسن ہے لیکن ہر بندے کے لحاظ سے پھر کٹاگریز ہیں کہ کسی کا دین ہے لیکن ابھی دین ناکس ہے کسی کا مکمل تو ہے مگر زیادہ اکمل نہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ہے صرف اسلام قبول کرنا یا مسلم ہونا صاحب دین اور صاحب اسلام ہونا ایک ہے اس کے اندر اسلام میں کمال حاصل کرنا اور اسلام کے اندر جامعیت ہونا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بندہ اپنے اسلام کو اکمل کر لیتا ہے احسن کر لیتا ہے روگ عیب نقص اور کمی کو دور کر کے اپنے اسلام کو جامع اور کامل بنا لیتا ہے تو عام مسلمان میں اور اس بندے میں نیکی کے ثواب میں فرق پڑ جاتا ہے یعنی عام بندے کو جو عجر و ثواب ملتا ہے کسی نیکی پر اس کے مقابلے میں نہیں اب عام بندے سے مراد کافر نہیں ہے یعنی مسلمان جو عام ہے اس کے مقابلے میں اس خاص مسلمان کو جس نے اپنا اسلام بہت کامل کر لیا ہے رب ذو جلال ایک عمل سہلے پر عام کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے کتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ہر نیک کام جب وہ کرتا ہے تُکْتَبُوا لَهُ بِأَشْرِ امْسَالِهَا تو اس کے لیے ایک نیک کام کرنے پر رب ذو جلال اس کے ساتھ مزید دس شمار کرتا ہے یعنی ایک نیکی کے کام پر ایک ہی نیکی نہیں ملتی بلکہ گیارہ ملتی ہیں گیارہ سے لے کر سات سو تک رب ذو جلال یعنی درجہ بدرجہ چونکہ آگے پھر کی کٹیگریز ہیں جن کا اسلام کامل اور جامع ہے پھر آگے عمل میں کیا کیفیت تھی کیا صورتحال تھی اللہ تبارک و تعالی عجر جو ہے وہ سات سو تک بڑھاتا ہے اور یہ سات سو بھی آخری نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں دیتا یعنی رب چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے یہ محدثین نے کہا کہ بطور کسرت کے یہ بولا گیا ہے یعنی جس طرح کہ ہمارے عرف میں کوئی کہتا ہے میں نے تجھے ستر بار سمجھایا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کئی بار متعدد بار تو یہ کسرت کے لحاظ سے بولا گیا اب یہاں پر یہ واضح ہوا کہ ایک ہے عام مومن عام نارمل سا مسلمان یعنی پیسے کے لحاظ سے نارمل نہیں نظری عقیدے اور ایمانیات کے لحاظ سے وہ اتنا یعنی راسخ العقیدہ اور کٹر مسلمان نہیں عقائد کے لحاظ سے ویسے سارے نظری یہ رکھتا ہے عقیدے رکھتا ہے اور اس میں بد اعتقادی نہیں ہے لیکن وہ اتنا راسخ العقیدہ نہیں جتنا کے دوسرا راسخ العقیدہ ہے تو وہ جو راسخ العقیدہ ہے اس کا عقیدہ جو ہے اس کی وجہ سے اللہ کے دربار میں اس کے عمل کا ریٹ عام کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے کہ خالق کائنات اس کے عمل پر جو عجر اور ثواب مرتب فرماتا ہے اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا کہ چونکہ ایمان اس کا کامل ہے یہ جذر بھی جاتا ہے جو کام بھی کرتا عمال سالیہ میں سے تو رب ذل جلال اس کو امتیازی شان دیتا ہے اس ایمان کی کامل ہونے کی وجہ سے رب ذل جلال اس کے عجر و ثواب میں بہت سا اضافہ فرماتا ہے اس کے ساتھ عمل کے اندر جو انسان کو کسرت سے ثواب ملتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ ہے شرف زمان یعنی ایک ہی عمل ایک وقت میں کیا جائے تو اس کا اور ثواب ہے دوسرے وقت میں کیا جائے جو شرف والا ہے تو اس کا اور ثواب ہے یعنی جب وہ شرف والی گھڑی ہو شرف یو تمثیل بندہ سوچتا ہے کہ زیادہ ریٹ لگے تو میں اپنی چیز جو ہیں وہ بیچ ہوں تو یہاں یعنی اللہ کے ہاں خالق کائنات جللہ جلال ہو کی طرف سے بھی کچھ انسان کے اندر اس کے اپنی حالتیں ہیں کچھ زمانے کے حالتیں ہیں کچھ مکان کا شرف ہے تو ایسا مہینہ ہے کہ جس نے اس رمضان میں کوئی نفلی کام کیا تو وہ نفلی کام جو ہے وہ یوں ہے جیسے رمضان کے علاوہ اس نے فرض پڑے فرض کام کیا اب کتنا ڈیفرنس ہے نفل میں اور فرض میں اور فرائز میں ہم اپنی طرف سے اضافہ کر ہی نہیں سکتے یعنی یہ شریعت کا قانون ہے نفل تو کوئی جتنے پڑتا جائے کہ اس کو آزادی ہے اور کوئی کہے کہ میں زور کے سوڑا فرض پڑھنا چاہتا ہوں تو شریعت مسترد کر دے گی کہ چار پڑھو گے تو قبول ہوں گے زیادہ کرو گے تو قبول نہیں ہوں گے کیونکہ فرائض یہ اللہ کی طرف سے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں کسی کو اختیار نہیں کہ وہ شریعت گڑھنا شروع کر دے اب دیکھو رمضان کے وقت کا یہ شرف ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی نفلی کام بھی جب رب ذو جلال کے لیے کوئی کرتا ہے نفلی کام تو اللہ اس پہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے اب یہ بات سامنے آئی کہ وقت کا شرف جو ہے اس کی بنیاد پر عمل کی نشو نمہ ہوتی ہے یعنی عمل پر جو عجر و ثواب ہے اس کی افضائش ہو جاتی ہے اور نسول یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس میں فرض پڑا کہانا کہ من ادہ سبعین افرید تنفیم سواہو کہ وہ یوں ہے کہ جس طرح رمضان کی علاوہ وہ ستر فرض پڑے تو رمضان کا ایک فرض ان ستر کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ یعنی وقت کی بنیاد پہ عمل کا جو عجر ہے اس میں اضافہ ہے عمل تو وہی ہے یعنی دو نفل میں رمضان کے علاوہ لگا اتنا ہی رمضان میں بھی لگا وہی یعنی رکوع اور سجدے ہیں وہی تلاوت ہے مگر یہ شرف ہے اس موسم کا اور یہ صرف ایک وقت کے شرف کی بات نہیں ہمیں شریعت متحرہ میں بہت سے ایسے اوقات دیئے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے عمل جو ہے وہ بڑھتا ہے اور اس کے اندر خالق کائنات جللہ جلال ہو کی طرف سے عجر و ثواب کے لحاظ سے بھی مکمل طور پر اضافہ ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان میں مثال کے طور پر رمضان کے اندر ہی جس وقت وطر راتیں آخری شرے کی ہیں تو ان میں پھر مزید عجر و ثواب ہے اور پھر جب لیلت القدر ہے تو لیلت القدر خیر من الف شہر تو وہ ہزار مہینے سے بھی افضل ہے اور اس کے علاوہ شب برات ہے اس کے لحاظ سے بھی یعنی عام دنوں کے مقابلے میں رب زلجلال نے زیادہ عمل پر ثواب رکھا ہے ایسے ہی ایک ہے کہ عشاء کے فوراں بعد فرائض کے بعد کوئی نفل پڑتا ہے اور ایک ہے کہ آخرے شب میں جا کے پڑتا ہے تو جو آخرے شب میں پڑتا ہے اس کے اندر عجر و ثواب میں اضافہ ہے تو سال کے اندر مہینے کے اندر اور ہفتے کے اندر اور ایک دن کے اندر رب زلجلال کے نزدیک ایسی گھڑیاں اور ایسا شرف وقت کا ہے کہ جس کی وجہ سے اس وقت میں کیا ہوا عمل وہی عمل جو دوسرے وقت میں کیا گیا تھا اس وقت میں کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے روزہ رکھا پیر کے دن اور روزہ رکھا یعنی رمضان ان کے علاوہ دنوں کی بات ہے کہ پیر کا روزہ رکھا اور جمعرات کا روزہ رکھا اور اس کی وجہ بتائی آپ فرماتے ہیں کہ تُعْرَدُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْإِسْنَيْنِ پیر ہر پیر یعنی سات دنوں میں ہر جو پیر کا دن ہے سوموار کا دن اللہ کے سامنے آمال پیش کیے جاتے ہیں ہر پیر کو والخمیس اور ہر جمعرات کو اللہ کے دربار میں آمال پیش کیے جاتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں فَأُحِبُّ اَنْ يُعْرَدَ آمَلِي وَأَنَا سَائِمُن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے دربار میں میرا عمل پیش ہو تو اس وقت میں حالتِ روزہ میں ہوں تو اس بنیاد پر فرمایا میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھتا ہوں کہ یہ عام دنوں سے اہم دن ہیں کہ بعض وجود میں تو جمعہ کی فضیلت ہے یا باقی ایام کے لحاظ سے لیکن ایک جہد جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جو نفلی روزہ رکھتا ہے وہ اگرچہ اس نے ہفتے کے دن کا رکھا ہو اتوار کے دن کا رکھا ہو اس پہ عجر و سواب ملتا ہے لیکن فرمایا میں جو ہے وہ پیر کو اور جمعرات کو رکھتا ہوں کہ مجھے پسند ہے کہ اس دن جب ادھر میرا عمل یعنی نمازیں جو باقی ایام کی ہیں صدقات ہیں باقی عمالیں سالحہ ہیں وہ پیش ہو رہے ہوں تو ساتھ میں حالت روزہ میں بھی ہوں تو اس پر وہ عجر و سواب بڑھ جائے گا ان عامال کے لحاظ سے جو اللہ کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہیں ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہے نا کہ جب شب برات ہوتی ہے تو غروب آفتاب کے بعد ہی اللہ فوراً آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے یعنی آسمان دنیا یہ جو نظر آنے والا آسمان ہے دنیا بمانا اقرب ہے کہ باقی آسمانوں کے مقابلے میں یہ زمین والوں کے قریب ہے تو اللہ تجلی فرماتا ہے تو اس وقت اللہ کے ہان جو حاضری لگواتا ہے اپنی فجر تک عام دنوں کے مقابلے میں اس کی ویلیو اور ہے اور پھر باقی ہر رات کے اندر رب زلجلال جو رات کا آخری حصہ ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کون ہے جو بخشش چاہے تو میں اس کو بخش دوں کون ہے جو رزق چاہے تو میں اس کو رزق دے دوں بلکہ ایک گھڑی ویسے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس کے اندر جب ایک انسان دعا مانگتا ہے تو رب زلجلال وہ یقیناً قبول کر لیتا ہے پھر اس کے اندر تقریباً اٹھالیس اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے کون سی وہ گھڑی ہے بعض نے کہا کہ دو خطبوں کے درمیان ہے اس کے علاوہ یعنی اتنے زیادہ جو اقوال ہیں وہ موجود ہیں لیکن یہ جو چوبیس گھنٹے ہیں ان کے اندر بھی اوقات کے لحاظ سے عجر کم زیادہ یعنی کچھ تو وہ وقت ہیں کہ جہاں نفل پڑنا ہے ہی مکرو اور کچھ وہ اوقات ہیں کہ جہاں عام اوقات کے لحاظ سے جو ہے وہ عجر و ثواب زیادہ ملتا ہے یہاں تک کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزل ربنا کل لیلت الیس سمائی الدنیا ہی نیبقا سلس اللیل الاخر فرما ہر رات کو صرف شب برات نہیں یعنی وہ تو ہے کہ غروب کے فوراں بعد باقی ہر رات کو رب زلجلال آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے لفظ جو ظاہر ہیں وہ ہے ینزل ربنا ہمارا رب اترتا ہے لیکن چونکہ یعنی مراد ہے تجلی فرماتا ہے اس کے انوار کے خاص تجلیات آتی ہیں کہ اللہ اترنے چڑھنے سے پاک ہے چونکہ اترنا چڑھنا یہ جسم کا کام ہے اور اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے تو خلقے کائنات جلل جلال ہو تجلی فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف کب کہ جب مجموعی رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے یعنی غروب سے لے کر طلوے صبح صادق تک کا جتنا ٹائم ہے اس میں سے دو حصے ایک سائیڈ پہ کر رہے ہیں تو جب باقی تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو یہ خاص وقت ہے کہ جب رب زلجلال کو کوئی سجدہ کر رہا ہو قیام کر رہا ہو اللہ کا ذکر کر رہا ہو دعا کر رہا ہو تو اس وقت عجر و سواب عام وقت کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے اب یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس امت کے لیے یعنی یہ نہیں کہ کوئی پانچ سال کے بعد ایک وقت آیا تو وہی فضیلت والا ہے یہ سال میں مہینے میں ہفتے میں بلکہ پورے چوبیس گھنٹے کے اندر بھی اس وقت کا تقرار ہوتا رہتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یعنی عمل کا جو عجر ہے اس کے اندر عام وقت کے لحاظ سے افضائش ہوتی ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس مسلمان کو وہ گھڑی مل جائے اس گھڑی میں بندہ مومن دنیا اور آخرت کے لحاظ سے جو مانگے رب ضرور عطا فرما دیتا ہے یعنی وہ شب قدر یا شب برات یا شب میلاد یا شب میراج یا وہ ذلحج کے دنوں کے یا ایدین کی راتوں کے جو خاص نوازشات کے لمحات ہیں اس سے قطع نظر یعنی ہر رات کے لحاظ سے اس امت کے لیے یہ عزاز بیان کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سحی کے اندر موجود ہے کہ اِنَّا فِي اللَّيْلِ لَسَاعَتًا لَا يُعَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمْ کہ اس میں بندہ وہ گھڑی جب مسلمان کو مل جائے تو جو وہ مانگے یسْأَلُ اللَّهُ تعالیٰ فِيَا خَيْرًا مِنْ عَمْرِ دُنْيَا وَالْآخِرَةً اِلَّا آتَا ہو تو ربِ ذُلْجَلَال اس کو ضرور عطا فرما دیتا ہے تو یہ جو اوقات ہیں ان کے ساتھ ساتھ یعنی ایک شرف زمان ہے تو پھر ساتھ دوسرا شرف مکان ہے یعنی مجموعی طور پر تیسرا سبب عمل کے ثواب کے افضائش کا وہی ہے کہ ایک نماز ہم گھر پڑتے ہیں اور ایک نماز مسجد میں پڑتے ہیں تو جو نماز گھر میں پڑی اس کے مقابلے میں مسجد کی جو نماز ہے اس کا عجر و ثواب کہیں زیادہ ہے یعنی خود مسجد کے اپنے شرف کی وجہ سے کیونکہ انسان کے گھر کو تو وہ شرف حاصل نہیں جو اللہ کے گھر کو شرف حاصل ہے مسجد کو شرف حاصل ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑتا ہے بازار میں تو بازار کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شر البقا کہا یعنی جگہ میں سب سے بری جگہ اور مسجد کو خیر البقا کہا کہ سب سے اچھی جگہ تو اس بنیاد پر اب یہ جو مکان کا شرف ہے اس میں اس شرف مکانی کی بنیاد پر جو ہے وہ عجر بڑھ جائے گا عمل کا اور اس کے ساتھ ہی مسجد کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب جماعت کڑی ہوتی ہے تو مسجد تو ساری مسجد ہے لیکن پہلی صف میں سواب زیادہ ہے اور اس کے بعد پھر تدریج تو اب یہاں بھی پتا چلا کہ شرف مکان جو ہے رکھا گیا ہے مسجد تو ساری مسجد ہے مگر جو امام کے قریب ہے جو جو اس میں عجر و سواب جو ہے وہ زیادہ ہے ایسے ہی پھر انسان جو ہے اس کی قسمت بیدار ہو اور وہ مسجد نبوی شریف میں چلا جائے وہ مسجد حرام میں چلا جائے وہ مسجد اقصہ میں چلا جائے تو شرف مکان کی وجہ سے طریقہ تو وہی ہے نماز وہی ہے رکھتے وہی ہیں وہی صورتیں ہیں وہی سجدہ اور قیام اور رکو ہے لیکن شرف مکان ساتھ ہونے کی وجہ سے جو عجر ہے اس میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے یعنی بہت زیادہ ڈیفرینس ہے عام صورتحال کے اندر اور وہاں جو شرف مکان میسر ہے تو ایسے ہی جو صالحین کی جگہ ہیں جہاں صالحین بیٹھے جہاں صالحین نے وقت گزارا جہاں قرآن و سنت کا درست دیا جاتا ہے عام جگہوں کے مقابلے میں اور پھر جو صالحین کے مزارات کے قریب مساجد ہیں ان میں بھی ایک اضافہ عام جگہوں کے مقابلے میں موجود ہے جس طرح کے تواتر کے ساتھ چودہ صدیوں میں اس عقیدے کو پیش نظر رکھا گیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہوا کہ جس کی وجہ سے عمل کی ویلیو اللہ کے دربار میں بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عمل سالے میں جب یہ یعنی چوتھا سبب ہے عجر کی افضائش کا کہ ایک عمل سالے کے اندر اگر انسان کئی نیتیں کر لے تو پھر اس جتنی نیتیں ہوں گی اتنے عامال اللہ کے دربار میں لکھے جائیں گے مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اگر وہ ساتھ یہ نیت کر لے کہ مجھے کوئی وہاں مسکین ملا تو میں اس کی مدد کروں گا ساتھ یہ نیت کر لے کہ میں مسلمانوں کے حالات سے باخبر ہوں گا ساتھ یہ نیت کر لے کہ میں بیمار کی عیادت کروں گا ساتھ یہ نیت کر لے کہ وہاں درس قرآن ہوا تو میں درس قرآن سنوں گا تو جتنی نیتیں کرے گا اتنے عمل لکھے جائیں گے چونکہ نیت المؤمن خیر من عمالی کہ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے کہ عمل کی لیمٹ محدود ہے نیت کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے یعنی نیت صحیح ہو اور اس کے منافی کوئی کرینا نہ ہو یعنی بندہ نیت کے مخالف اس کے اپنے طور طریقے نہ ہوں تو پھر وہ نیت سے ہی پورا عمل شمار ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر یعنی بندے کی زندگی تھوڑی ہے تو اب اس میں کیسے وہ اپنے ستر سال میں ایک صدی کی نیکیاں یا دو صدیوں کی نیکیاں کیسے کٹھی کر لے کہ عمال سالحہ میں وہ رزانہ کئی نیتیں شامل کرے تو اس کی بنیاد پر اس کے جو عمل ہے اس پر جو سواب مرتب ہوگا تو وہ سنگل کا نہیں بلکہ مختلف عامال کا مرتب ہوگا تو اس کا عجر جو ہے عام اس انسان کے بارے میں کہ جو صرف مسجد میں نماز کی نیت سے جا رہا ہے اس کے مقابلے میں یہ جس نے دس نیتیں ساتھ اور کی ہوئی ہے اس کا عجر و سواب جو ہے وہ کہیں زیادہ ہو جائے گا ایسے ہی بندے کا جو عمل کرنے والا ہے اس کا اپنا لحاظ ہے کہ اس کی حالت کیا ہے وہ جوانی میں ہے کہ وہ بڑھاپے میں ہے کیونکہ جوانی کا جو عمل ہے اس پر عجر و سواب زیادہ ملتا ہے اور بڑھاپے کے عمل پر اتنا عجر و سواب نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکی رکاوٹوں کو کراس کر کے کی جائے جتنی زیادہ رکاوٹوں کو کراس کر کے نیکی کی جائے گی اتنی زیادہ مشکت ہوگی اور یعنی جتنی مضبوط اپوزیشن کو وہ شکست دے کر کام کر لے گا اچھا اس کو زیادہ سواب ملے گا اب جوانی میں نیکی سے روکنے والی قوتیں جوان ہوتی ہیں نیکی سے روکنے والی قوتیں شدید اور زبردست ہوتی ہیں بدی کی قوتیں شولے مار رہی ہوتی ہیں اور وہی قوتیں بڑھاپے میں جا کے بلکل کمزور ہو گئی ہوتی ہیں تو بڑھاپے میں ان قوتوں کو دبا کے نیکی کا جھنڈا لہلانا یہ آسان ہے مگر جوانی میں ان قوتوں کو دبا کر نیکی کا جھنڈا لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشہ پرہیز گار کے جوانی میں توبہ کرنا جو ہے یعنی نیکی کی طرف مائل ہونا نیک بن جانا یہ جو ہے پیغمبری شیوہ ہے اور وقت پیری یعنی بڑھاپے کے زمانے میں گرگ ظالم میشہ پرہیز گار کہ ظالم بیڑھی بڑھاپے میں تو جا پرہیز گار بن جاتا ہے تو یہ جو جوانی ہے جس وقت وہ سرکش ہے شباب اس کا اور بغاوت کر رہا ہے اطاعت سے اور یہ اس کو لگام دے کر روکتا ہے اور حدود جو اسلامی ہیں ان کو کراس نہیں کرنے دیتا یہ اس کو جھکا دیتا ہے اللہ کے دربار میں تو اس وقت کی جوانی کی جو سواب کی جو نیکیاں ہیں یہ بڑھاپے کی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ اللہ کے دربار میں پسند دیدہ ہیں اور زیادہ جو ہے وہ عجر و سواب والی ہیں ایسے ہی ایک بندہ دین کا کام کرتا ہے مگر اس کی صلاحیتیں تھوڑی ہیں اور دوسرا بھی دین کا کام کرتا ہے لیکن اس کی صلاحیتیں زبردست ہیں اس پہ جو اب کام تو دونوں ایک ہی کر رہے ہیں لیکن جو زبردست صلاحیتوں والا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کو زیادہ اس کو عجر و سواب دیتا ہے اس کی تحسین زیادہ ہوتی ہے اب جب صحابہ دین میں داخل ہو رہے تھے کلمہ پڑ رہے تھے تو کلمہ تو ایک ہی تھا جو صحابہ پڑ کے صحابی بن رہے تھے لیکن جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو پھر حدیث میں اس تب اشارہ اہل السماع بے ایمان عمر کے آسمان والوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مومن ہونے پر جشن منایا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی ایمان قبول نہیں کیا وہی جو سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں لیکن اس ماحول کے اندر جو ان کا وزن اسلام میں کے پلڑے میں آنے کی وجہ سے اثرات مرتب ہوئے معاشرے پر وہ عام لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے تو اس بنیاد پر پھر اس پر عجر و سواب بھی مرتب زیادہ ہوا اور اللہ کے دربار میں اس کو زیادہ اس ایمان کو ویلیو دی گئی اور پھر عجر و سواب کے لحاظ سے بھی اضافہ مقابل تھوڑے تھے تو یہ فتح کر گیا یا بہت دشمن تھے تو پھر بھی یہ سب کو سر نگون کر رون کے منظر تک پہنچ گیا ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کی جو ترغیب دی تو فرما تصدق و انت صحیح شہ صدقہ تو یہ بھی ہے کہ ایک انسان نوے سال کا ہے تو صدقہ کرتا ہے دوسری طرف ایک پچیس سال کا ہے تو صدقہ کرتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچیس سال والے کے صدقے پر زیادہ جلوس مرتب ہوگا اور وہ نوے سال والا جا اس کے صدقے پر تھوڑا مرتب ہوگا یعنی مثال کے طور پر ایک ہزار روپیہ پچیس سالہ مسلم نے اللہ کے لیے دیا اور ایک ہزار نوے سالہ مسلم نے اللہ کے لیے دیا تو سرکار فرماتے ہیں یہ جو پچیس سال والا ہے اس پر عجر و سواب زیادہ ہے یعنی یوں سمجھلو کہ اس کا ہزار لاکھ سے بھی زیادہ شمار ہو رہا اللہ کے دربار میں کیوں کہ اس کو ابھی زندہ رہنے کی بڑی امید ہے اس کو ابھی لالچ ہے کہ میں نے ابھی زندہ رہنا ہے ابھی میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں ابھی یہ ہے ابھی وہ ہے مجھے اس پیسے کی بڑی ضرورت ہے اور جو نوے سال والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے تو کسی کام کا نہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں جتنا اللہ کے رستے پہ دے دوں اب اس کو اس پیسے دینے جس میں یعنی ایک بندے کے اندر ایک بلکل صحت ماند ہے صحیح صحت ماند آدمی اس کی اور حیثیت ہے اور ایک اگرچہ ہو جوانی میں لیکن اس کو واضح ہو چکا ہے کہ اب ماذا اللہ میری تو چند گھڑیاں ہیں یا چند مہینے ہیں جس طرح کا روگ لگ گیا تو ماذا اللہ وہ دیتا ہے کہ اتنے اکڑ دارلوم کو دے دو اتنے لاکھ روپے فلان کو دے دو تو جو اس حالت میں دے کہ جس وقت بلکل تندرست ہو تو اس پر اللہ کے ہاں عجر و سواب زیادہ مرتب ہوتا ہے چونکہ رب دلوں کے بھید جانتا ہے کہ یہ کس قیفیت میں ہوتے ہوئے بھی میری بات مان رہا ہے اور میری طرف متوجہ ہے اور پھر جو اپنی زندگی میں دے کے چلا جائے پچھلے اس کے طرف سے جتنا بھی دیں اس کا اپنا دیا ہوا اللہ کے دربار میں زیادہ جو ہے اس پر عجر و سوا مرتب ہوتا ہے ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارد گرد ماحول ہے اس ماحول کے لحاظ سے بھی عمل کے اندر عجر و سواب کے اضافے کی بات کی ہے مثال کے طور پر ایک جگہ سارے روزے دار رہتے ہیں اور ایک جگہ ایک بندہ اکیلا روزہ رکھے ہوئے ارد گرد والے سارے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں تو یہ بندہ جس نے جس کے پاس باقی کھا پی رہے ہیں اس کے روزے کا اس روزے دار کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہوگا کہ جہاں سب نہیں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہاں رکھنا آسان ہے اور جہاں سارے کھا پی رہے ہوں وہاں رکھنا مشکل ہے کہ جب ایک ماحول بنا ہوا ہے اس کی اگرچہ برکتیں اپنے طور پر اور الیدہ ہیں لیکن یہ آسانی تو ہے کہ اس کو اس کے سامنے نہ کوئی پکا رہا ہے نہ کوئی کھا رہا ہے نہ کوئی اس کو خیال آتا ہے کہ کہ میں نے نہ رکھا ہوتا تو میں بھی کھا لیتا تو اس کو تکلیف اتنی نہیں ہوتی کوفت نہیں ہوتی مشکلات نہیں آتی اور جو دوسری طرف ہے کہ جس کو ادھر دیکھتا ہے تو کوئی دعوت اڑا رہا ہے ادھر دیکھتا ہے تو کوئی روست کھا رہا ہے کوئی جوس پی رہا ہے تو پھر اس کے لحاظ سے مشکلات بنتی ہیں لیکن یہ پھر بھی اپنی خواہشات کو دبا کے اللہ کے حکم پر اس ماحول میں جھنڈا روزے کا بلند کرتا ہے تو اللہ اس کو اجیز زیادہ جنو سوا بتا فرما دیتا ہے ایسے ہی ذکر کرنے پر جو ذاکر ہے اس کو نیکیاں ملتی ہیں لیکن حدیث شریف میں ہے جب سارے سوئے ہوئے ہوں اور ایک اٹھ کے سہر کے ٹیم ذکر شروع کر دے تو اب اس کو زیادہ جنو سوا ملتا ہے اگر سارے ہی جاگتے ہیں اس لحاظ سے تو اچھا ہے کہ سارے جاگ رہے ہیں لیکن سب جاگتے ہوں گھر میں تو جاگنا اتنا مشکل نہیں کہ جہاں سو رہے ہوں سارے رواجی نہ ہو کہ اٹھنے کا اور وہ اٹھ کے ذکر کرنا شروع کر مطلب یہ کہ سستی غفلت کے ماحول میں جو اطاعت کرے اس کا زیادہ جہاد ہے کیونکہ اس نے اردگرد کے ماحول کے اثرات کو رد کر کے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ کیا تو یہ صرف ذکر کی بات باقی بھی معاملات ہیں دنیا کے مثلا سارے علاقے ہی ایسا کوئی نماز ہی نہیں پڑتا تو ان میں جو نماز ہی ہے اور ایسے ہی علاقہ ایسا ہے کہ کوئی علم دین پڑتے ہی نہیں ہے کوئی حافظ ہی نہیں بنتا ان میں جو حافظ بن جاتا ہے اور ایسا علاقہ ہے کہ کسی کوئی شوق ہی نہیں عالم دین بن نے کا تو اسی ماحول میں کوئی عالم دین بن جاتا ہے تو یہ یعنی ایسے اسواب ہیں جن کی وجہ سے کئی گناہ انسان کو عجر و دگی کی مختلف صورتیں امیر ہونا غریب ہونا یعنی ایک ہے کہ غریب بندہ عجزی کرتا ہے ایک ہے کہ بڑا مالدار ہے لیکن پھر بھی عجزی کرتا ہے تو اس عجزی میں فرق ہے کہ غریب نے تو پھر عجزی کرنی ہی ہے لیکن وہ بہت زیادہ پیسے والا اس کا راج ہو حکم چلتا ہو لیکن پھر عجزی کرے تو اب اس عجزی کا اللہ کے ہاں درجہ اور مقام مرتبہ اور ہے ایسے یہ کہ بندہ بدلہ لینی سکتا ظالم سے تو کہتا ہے میں نے معاف کر دیا اب یہ معافی اور ہے اور دوسرا ظالم سے بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے تو اس کا جو معافی کا انداز ہے اللہ کی طرف سے اس پہ اور عجر و ثواب ملتا ہے تو اس بنیاد پر شریعت متحرہ کے اندر رب ذل جلال کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ طریقہ دیا گیا اور پھر اس میں یہ بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عجر و ثواب کا ایک طریقہ یہ بھی دیا کہ عمل جو ہے وہ دوام سے کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا ای الام لکان احب الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسندیدہ تھا کون سا عمل مثال کے طور پر یعنی ایک ہے کہ ایک پوری رات جاگنا ہفتے میں ایک بار یا پورا ہفتہ جو ہے وہ جاگنا کسی مہینہ کے اندر اور باقی جا جاگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ دن کے زور بھی نہ پڑے یا اس طرح کی صورتحال ہو یا ایک دن دس سپارے پڑے اور اگلے دن کچھ بھی نہ پڑے تو کون سا عمل افضل ہے یہ پوچھا گیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہانے کا ادائم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ عمل جس میں دوام ہو روزانہ ہو ہمیشگی ہو اگرچہ تھوڑا ہو اس کو زیادہ پسند کیا گیا یعنی ایک دن زیادہ کر لینا اور پھر بلکل نہ کرنا اس پر وہ عجر و سوا مرتب نہیں ہوتا جو اس عمل پر ہوتا ہے کہ جو روزانہ ہو اس میں دوام ہو جتنی تسبیح درود شریف کی روزانہ کی ہو جتنی تلاوت روزانہ کی ہو جتنے نوافل نماز پنجگانہ کے ساتھ روزانہ کی یعنی فرائل تو ویسے روزانہ ہونے ہیں جو نوافل ہیں ان کے اندر بھی یہ جب روٹین بنائی جائے دوام کے لحاظ سے تو پھر رب ذل جلال کی طرف سے عجر و ثواب اس پر زیادہ ملتا ہے ایسے ہی جو بزرگوں کے اقوال ہیں ان میں بھی ایسی چیزیں ہمارے لیے بیان کی گئیں جو عجر و ثواب کے لحاظ سے اہم ہیں حضرت حفظہ بنت سیرین یعنی امام ابن سیرین جو بہت بڑے تابع ہوئے ہیں ان کی سہبزادی حفظہ کہتی ہیں یا معاشر الشباب اعملو فإنما العمل فی شباب اے جوانوں عمل کر لو آگے فإنما العمل فی شباب عمل تو جوانی کئی ہے حالانکہ بڑا پہ کئی اور اسباب ہیں کہ این من اجلال اللہ اکرام عزی شہبت المسلم کہ کہا گیا کہ جو بوڑا بندہ ہے اس کا عدب کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے کیونکہ اس کو ایمان میں سروس اس کی بڑی لمبی ہو گئی ہے اسی سال وہ مسلمان رہا ہے بٹکا نہیں ہے مگر یہ دوسری طرف سے کہا کہ عمل تو ہوتا ہی جوانی کا ہے یعنی مطلب کامل عمل جس پر زیادہ جو ہے وہ عجر و ثواب مرتب ہوتا ہے ایسے ہی جو انسان کے لیے ذرائع ہیں کہ عجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے جو اسے دین کا علم ہے وہ آگے کسی کو پڑھائے تو اس کی بنیاد پر ویسے تو ہر بندے کی زندگی سنگل ہے کسی کے پاس دو زندگیاں نہیں لیکن یہ تدریس تبلیغ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک بندہ بیق وقت دس زندگیاں بھی بسر کر سکتا ہے دس ہزار زندگیاں بھی بسر کر سکتا ہے کیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جب ایک بندے نے درس دیا اور کسی کو نمازی بنایا کسی کو روزدار بنایا کسی کو سچ بولنے کی عادت ڈالی اس نے دین کی تبلیغ کی مثال کے طور پر اس نے سو بندہ متقی بنا دیا تو وہ سو متقی جو ہے ان کو اپنی زندگی کے تقوی نماز روزہ عجر جتنا بھی سواب ملے گا انہیں اپنا پورا ملے گا مگر جتنا انہیں ملے گا اتنا انہیں پرہیزگار بنانے والے کو بھی ملے گا تو اس بنیاد پر یہ جس نے اتنے بندے نیک بنائے ان کی زندگی بھی اس کی ایک شمار ہوگی کہ اس کے ساتھ اس کی ایک یہ زندگی ہے تو ساتھ اس نے یہ کاروبار کر رکھا ہے نیکیوں کا کہ دس اور کارخانے بھی نیکی کے لگائے ہوئے ہیں اور ادھر سے بھی پیداوار نیکی کی ہو رہی ہے اور جس نے مثال کے طور پر دس ہزار لوگ رہے راست پہ لگائے ہیں ان کو دین پڑھایا ہے ان کو متقی بنا دیا ہے تو وہ ایک تو اپنی زندگی بسر کر رہا ہے ساتھ اس کی نیکیوں کے لحاظ سے دس ہزار فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں کہ جو انہیں تو پورا مل رہا ہے ہر ایک کو لیکن ان میں سے ہر ایک کو جتنا مل رہا ہے جتنا اس کو بھی مل رہا ہے کہ جس نے دین کیونے تبلیغ کی جس نے ان کو راہ راست پہ لگایا جس نے ان کو دینی محول فرہم کیا اور ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا ازامات الانسان ان قطع انہو عمل جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے یعنی وہ پھر جتنا تھا اتنی رہتا ہے پھر آگے بڑھتا نہیں جس قد کا عمل تھا وہی رک گیا اب آگے اونچا نہیں ہوگا آگے اس کا وزن نہیں بڑھے گا آگے پھیلے گا نہیں لیکن فرما بھی ان کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا تو یعنی انسان جس طرح دنیا میں مختلف کاروبار کرتا ہے کہ اگر ادھر سے مندہ ہو گیا تو دوسری جگہ سے آمدن ہو جائے گی پرافٹ ہو جائے گا تو یہ تین بھی اسی زمرے میں ہیں کہ عجر و ثواب کے لحاظ سے انسان جو کسرت چاہتا ہے فرما من صدقات جاریہ جس نے صدقہ جاریہ کیا جس نے صدقہ جاریہ کیا یعنی کوئی مسجد بنائی کوئی مدرسہ بنایا کوئی طلبہ کو کتابیں لے کر دے دی کہیں رفاہ آمہ کا کوئی کام کیا کہیں پانی کے لیے کوئی نلکہ لگوا دیا کہیں کوئی پل تعمیر کیا تو اس طرح کے کوئی بھی رفاہ آمہ کے کام رہا وہ مازلہ کسی کو ڈان سکھایا یا گانے سکھایا یا گویا بنایا یا فلمی سٹار بنایا وہ تو اس کو قبر میں پیچھے سے عذاب پہنچتا رہے گا جس نے کسی کو حافظ بنایا کاری بنایا عالم بنایا تحجد گزار بنایا کسی کو نماز پڑھائی کلمے پڑھائے قرآن کا ترجمہ تو پیچھے عجر و سواب اس کو مسلسل ملتا رہے گا اور تیسرے نمبر پر فرمایا ولد سالح یدعو لہو نیک بیٹا نیک بیٹی نیک اولاد چھوڑ کے جو چلا گیا تو اس کا عمل بھی ختم نہیں ہوا اس کے کوٹے میں مسلسل پیچھے سے عمل بڑھتا رہے گا یعنی اس میں افضائش ہوتی رہے گی وہ نما ہوتی رہے گی ہو سکتا ہے کہ جب فوت ہوا تھا تو اس وقت اس کے عمال سالحہ پچاس ہزار تھے لیکن بعد میں جو چھوڑ گیا ہے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن پچاس لاکھ بن چکے ہوں کہ پیچھے مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہا تو اس بنیاد پر اور بھی کئی عمال ایسے ہیں یعنی یہ تو ایک حدیث میں بیان کیے گئے جیسے اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الشہید ینمو لہو عمالوہو الہ یوم القیامہ کہ جو شہید ہے اس کا عمل قیامت تک ہی بڑھتا رہتا ہے یعنی اس میں افضائش ہوتی ہے نشو نما ہوتی ہے تو یہ آج کے موضوع کے لحاظ سے ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور بہت تھوڑی ہے اور اس میں پتہ ہی نہیں کہ پیچھے سال باقی ہے یا گھنٹا باقی ہے تو ہمیں بہت جلد ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ جن کی بنیاد پر آگے کئی گنا عمل جو ہے وہ بڑھتا ہے اور عمل میں افضائش ہوتی ہے یا اس کا تسلسل بن جاتا ہے کہ اس کے اندر انکتا نہیں آتا آج حضرت سیدہ خدیجت کبرا رضی اللہ تعالی انہا کے یوم وسال کے لحاظ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہم سب آپ کے فیوز و برکات کا حصہ عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین موسیقی